السلام علیکم دوستو حمید قطعہ ہوں فٹ فارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم پھر انین کا ایک مسئلہ ڈسکس کریں گے پانیری لگی بھی ہے سندھ میں کافی لوگوں کی اور اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی جن لوگوں نے گرمی کے پیاس کاش کیا ہوئے ہیں ان کی بھی پانیری میں کچھ مسائل آ رہے ہیں مسائل کیا ہیں آپ کو تصویریں بیچے دیکھ رہی ہوں گی ان کی پانیری پیلے پڑ رہی ہے اور مر رہی ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں کافی بڑے پیچز میں جو ہے نا مسئلہ آتا ہے جب آ رہا ہے تو سب کے سارے جو ہے نا ایسے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کہ پوری کی پوری پانیری جو ہے نا وہ ڈڈ ہو رہی ہے فارمر کافی پریشان ہے اس کے لیے کیا حال ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اکثر فارمرز پیچھے ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو ان فارمرز کے لیے جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے ویڈیو سے جڑے رہے ہیں سب دوستوں سے سیم ریکویسٹ آئیں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے محبت کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور لائک کیا کریں تاپکہ آپ کی محبت ہمیں ہمیشہ استعمیل دیلیں تینکیو ویڈیو سے جڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی کی شدت زیادہ ہے اور اگر آپ سندھ سے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمیڈیٹی کا لیبل بھی زیادہ ہو پنجاب میں بھی بارشوں کا سلسلہ ذرا بڑھ گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی پنیریاں ڈسٹرب ہو دیکھیں جب بھی پنیری میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ جب آپ کی پیاز کی پنیری اس وقت ہم پیاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پیاز کی پنیری میں حالانکہ پیاز بہت سٹرانگ پودا ہے اتنی آسانی سے اس کی موت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ پیلا پڑ جاتا ہے زرد ہو جاتا ہے اس کی جڑوں میں بہت سارے فنگل اٹیک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی کمزور پڑ جاتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں پنیری لیٹ ہو جائے تک بھی بہت نقصان ہے تو اگر اس میں ایسے مسائل آتے ہیں اور آپ کے زمین میں یہ مسائل گزر چکے ہیں پہ پچھلے سالوں میں تو آپ اپنی روٹین میں کچھ ایسی دوائیاں رکھیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ پھر آپ کی جو زمینی جو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دوبارہ آپ کے پودوں پر اٹیک نہیں کریں گے جیسے ہی موسم دیکھیں سوٹیبل ہوتا ہے بیماریوں کے لیے اور نمی کا تناسب اگر اس موسم میں بڑھ جاتا ہے تب بھی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں یا گرمی بہت زیادہ شدید ہو جائے آپ سے پودوں میں پانی کی کمی پڑ جائے تب بھی یہ مسائل آ سکتے ہیں تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیا ریزن بن سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پودے آپ کے زمین میں یہ مسائل موجود ہیں پہلے سے اس کے کوئی بھی بیماری کے کوئی بھی زخائر موجود ہیں تو آپ جیسے اس علاقے میں دوبارہ پودے لگائیں گے اور وہ کمزور ہوں گے تو ان پر یہ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں زیادہ تر اس میں میں ایک دو پروڈکٹس ہیں جن کی ریکمینڈیشن زیادہ کرتا ہوں جو زمینی جتنے بھی فنگل بیماریاں ہیں ان کے لیے بہت اچھے ہیں آج میں تین چار کر بتاؤں گا تاکہ آپ کو جو بھی اویلیویل ہو اس سے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں اس کی اپلیکیشن کریں اور اس سے اس کو کنٹرول کریں ایک تو آپ نے کوشش ہمیشہ کرنی ہے کہ جو نرسری ہے اگر آپ کی ایریا میں یہ مسائل ہیں فنگل بیماریاں بہت زیادہ گزری ہیں پچھلے سالوں میں آپ کے پیاز میں تو کوشش کریں کہ پنیری کو انچے بیڈوں پر لگائیں اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر لگائیں جہاں ایسی بیماریاں گزری نہ ہو دوسرا کمیکلی کنٹرول میں آپ کیا کر سکتے ہیں جی ٹوپسن ایم کا استعمال کیا کریں تصویر آپ کو نظر آ جائے گی ٹوپسن ایم کا استعمال کریں جس میں تھائیفینیٹ میتھائل کا زہر موجود ہے اکثر فارمر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تھائیفینیٹ میتھائل مل جائے تو ہم استعمال کر لیں دیکھیں میں میں آپ کو کیمیکل کنٹرول کیمیکل انگریڈینٹ بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو اچھے پروڈکٹ کا بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں جو ٹوپسن ایم ہے یہ وہ پروڈکٹ ہے جس نے یہ انٹرڈویس کروایا ہے جس کمپنی نے اس کو انٹرڈویس کر رہا ہے اس کیمیکل کور جو ان کی کیمیسٹری ہے ان کی تھائیفینیٹ میتھائل تو شاید سیم ہو لیکن اس کے اندر جو ادر انگریڈیٹس ہیں جس کی وجہ سے اس کی افادیت بہت اچھی ہوتی ہے تو پروڈکٹ سن ایم کو کوشش کریں پہلے پیورٹری میں رکھیں اگر آپ کو وہ نہیں ملتا پھر آپ تھائیفینیٹ کا میتھائل آپ کو کسی بھی کمپنی میں ملتا ہے تو اس کو استعمال کریں کوشش کریں ملٹی نیچل گروپس میں جائیں تو اس میں استعمال کریں گے تو آپ کو ریزلٹ اچھی ملیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ایلیٹ کا میسٹر بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ دونوں پروڈکٹ مکس کرنے ہیں اور کوشش کرنے کی تین سو تین سو ریشو کے ساتھ تین سو تین سو گرام کی ریشو کے ساتھ آپ اس کو مکس کریں ایلیٹ جس میں فوسٹائل انیمونیم ہے یہ دونوں زہروں کو اکٹھا کریں اور ان کو آپ نے فلڈ کرنا ہے پانی جب بھی آپ نے لگانا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو آپ پانیری جب بھی لگائیں گے دیکھیں پانیری میں اکثر لوگ فوارے سے سپریے کرتے ہیں تو کوشش کریں جس ایک کوئی ٹینک بنا لیں اس کے اندر آپ اس کو مکس کریں اور اس کے بعد وہاں سے لوٹوں سے یا آپ کو جو بھی آپ کے پاس جو شاور ٹائپ بھی ہو چیز ملتی ہے اس سے اس کے بھریں اور اس کے بعد اس کے اوپر پانی نسری کے اوپر آپ اس کو فلڈ کی طرح بہائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اوپر سے بھی پودوں کے یہ دوائی مل جائے گی اور نیچے جڑ تک یہ دوائی پہنچ جائے گی تو اس سے آپ کی بیماری کنٹرول ہو جائے گی یہ کوشش کریں کہ یہ چیز ریپیٹکیشن کرنی ہے آپ نے ایک تری ٹائمز وقفے کے ساتھ کیونکہ نرسلی میں پانی جلدی جلدی لگتا ہے تو دو تین دن کے وقفے کے ساتھ رکھیں اس کے دو تین دفعہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے کنٹرول ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کپر ہائیڈرو اکسائیڈ دیکھیں کپر اوکسی کلورائیڈ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا کپر ہائیڈرو اکسائیڈ کا استعمال آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو کپر ہائیڈرو اکسائیڈ جہاں آپ اویلیبل ہے اس میں بھی کافی کمیٹلز برینڈز موجود ہیں جعفر کے پاس بھی موجود ہے ایف ایم سی کے پاس بھی موجود ہے اریسٹا کے پاس بھی موجود ہے بہت ساری کمپنیز کے پاس یہ پرودک اویلیبل ہے جعفر کے پاس چیمپین کے نام سے تھا ہم نے فرس ٹائم جو استعمال کیا تھا چیمپین کے نام سے اس کو استعمال کیا تھا آپ پر ہائیڈرو اکسین بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور اس کی بھی آپ اس کو بھی فلڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کچھ پروڈکٹ ہیں اس کے علاوہ جو پروڈکٹ ہیں وہ ایکسپینسیو پروڈکٹ ہے اور کافی بھاری اس میں پڑھتے ہیں تو وہ میں اس کی رکمنیشن نہیں کرتا اگر آپ کو پھر بھی مسڈان آئے تو سٹولر کمپنی یو ایس کی کمپنی ہے سٹولر ان کے پاس ایک ٹاپ کاپ کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کا سپری اوپر سے کریں اور ایسے بھر کے سپری کریں کہ نیچے تک بیماری کی جڑوں تک جانے پودوں کی جڑوں تک یہ دوائی پہنچیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی بیماری کنٹرول ہو جائے گی یہ کچھ پروڈکٹ ہیں جو اس بیماری میں کام کرتے ہیں کوشش کریں کہ ٹائم پہ کوشش کیا کریں آپ کو تصویریں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے فصل جو پنیری کی کنڈیشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایسے نظر آ رہی کہ سیونٹی پرسن سے زیادہ پانیری ڈیمیج ہو چکی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ٹائم سے دس پرسن پانچ پرسن میں اگر آپ کو یہ مسئلہ نظر آتا ہے تب استعمال کریں گے تو آپ کو جلدی ریزرڈ ملیں گے بنیزبت آپ جب ففٹی سکسٹی پرسنٹ پودے خراب ہو جاتا ہے ففٹی پرسنٹ پودے میں پودوں میں آپ کے مسائل آ جاتے ہیں پھر آپ کال کرتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اتنے اچھے ریزرڈ نہیں ملیں گے جب آپ اس کے اوپر بماری و دوائیاں استعمال کریں گے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھجئے اور سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا انشاءاللہ آپ کے مسائل کے حال ڈھونکتے رہیں گے اسی طرح آپ کے ساتھ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے تو ہم یاد رکھئے السلام علیکم